اسلام علیکم جی میں ہوں مرلی کلی ریزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا افیشل یوٹیوب چینل ناظرین بہت محاضرت کے ساتھ کیونکہ میں گزشتہ چار پائنٹ دنوں سے اس وقت باغ ازاد کشمی میں موجود ہوں ایم ٹی بی سی کے جانب سے جو ایک ونٹر فیسٹیول کیا جا رہا ہے گنگا چوٹی پر اس وجہ سے اس لیے تمام پولٹیکل نہ تو میں ایکٹیو ہوں اپنے سوشل میڈیا ہے تمام اکاؤنٹس پر رنہ ہی میں کہیں اور لیکن کافی ٹائم کے بعد کافی دوست تو جب بھی میں واہر نکلتا ہوں تو پھر میں اسلامباد جو ہے وہ اسلامباد کے لوگوں کے حوالے کر کے چلا جاتا ہوں کہ یا رب آپ سنبھالے میں ادرا گئی ہیں اور پہ جاروں کافی عرصے کے بعد میرا کسی جگہ پہ جانا ہوتا ہے تو اس لیے انتہائی میں عزت خواہ ہوں تو ناظرین جو اپڈیٹس اب تک کی آئی ہیں ان کے مطابق جو لاہور ہائی کورٹ نے کال فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان طریقہ صاحب کی جو درخواست تھی کہ پنجاب میں زمنی الیکشن کی تاریخ اناؤنس کی جائے جو نگران حکومت ہے وہ الیکشن کی دیٹ نہیں دے رہی تھی تو اس حوالے سے جو ہے لاہور ہائی کورٹ کے جیسے جواد حسن نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ جتنا جلدی ہو سکے نگران حکومت جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کر الیکشن کی دیٹ دے دے اور دوسری جانب ایک انتہائی اہم جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ پھر صدر آریف علیوی صاحب کی جو ہے وہ ملقات ہوئی ہے گران خان سے زمان پارک پر کافی خوشگوار موڈ میں ان کی تصویر بھی آپ لوگوں نے دیکھی ان کی ویڈیوز بھی آپ نے دیکھی کہ وہ وہاں پر موجود تھے اور کافی کیونکہ ایک خاص پیغام تھا جو کہ عمران خان کے نام تھا اور وہ وہاں پر لے کر گئے تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت جو نگران سیٹ اپ ہے نگران سیٹ اپ کے پاس اتنی زیادہ منجٹ نہیں ہے کہ وہ بہت سے چیزیں کر سکے اور اسی وجہ سے پنجاب میں خاص طور پر جو نگران سیٹ اپ آیا ہے اس نگران سیٹ اپ نے پاکستان طریقہ انصاف کو خاصی مشکلات میں ڈالا ہوا ہے اور وفاق میں بھی آپ دیکھ لیتے ہیں کہ حکومت تو پی ڈی ایم کی ہے لیکن پنجاب میں اب جب کہ جو نگران وزریالہ ہیں موسن نگوی اور وہ آلموسٹ کہا جاتا ہے کہ جی وہ پی ڈی ایم کے ہی سپورٹر ہیں اور پی ڈی ایم کے ہی کرتے دلتا ہیں تو اسی وجہ سے ان کو چارج بھی دیا گیا ہے تاکہ وہ عبران خان اور ان کی جو جماعت ہے ان کے خلاف جو ایک پروپر کیسے کہے کمپین یا ایک پروپر ایک پروپر جو ان کی خلاف کاروائیاں ہیں وہ کی جائیں تاکہ ان کو جو ہے وہ کسی طریقے سے ان کی جو فیم ہے ان کا جو کہہ لگے کہ جو لوگوں میں ان کا سر رسوخ ہے وہ کم کیا جا سکے تو اس چیز میں انہوں نے پرویش علای صاحب کے گھر بھی چھاپا مارا کیونکہ وہ بھی منان خان کے تاہ دی ہیں شیخ رشید صاحب بھی جو ہیں وہ بھی جیل کے اندر ہیں کیونکہ شیخ راشد شفیق جو ہیں انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ شیخ رشید پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ وہ عمران خان کا ساتھ چھوڑ دیں اور عمران خان کا ساتھ چھوڑیں گے تو ان کے لیے آسانیاں ہو جائیں گی نہیں چھوڑیں گے تو پھر مسائل ہو جائیں گے تو یہ سائر چیزیں پنڈی اسلامباد میں اور پنجاب میں اور دیگر علاقوں میں چل رہی ہیں تو جبکہ ایک ایپی میں تو الیکشن کی اناؤنسمنٹ ہو چکی ہے وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتنا ہے کیونکہ وہاں پر تو پاکستان تحریکی انصاف نے پھر آ جانا ہے تو تنا بڑا کوئی ایشیو نہیں ہے وہاں پر پی ڈی ایم تنا چیزوں کو سیریس میں لے رہی ہے پنجاب کے اندر جو سب سے بڑا ایشیو ہے پنجاب میں مسلم لیگ نون کی حکومت ہے مسلم لیگ نون کی حکومت کو پاکستان تحریکی انصاف نے ختم کیا ہے اور ان کو ایک قسم کا انہوں نے سائیڈ لائن کر دیا ہے نون لیگ کو پی ٹی آئی نے اور کاف لیگ نے مل کر تو اس وجہ سے موسن نقوی جو ہے وہاں پر موجود ہیں اور جو قانونی تارے ہیں جساں پولیس ہے وہ کروائیاں کر رہے ہیں فواد چوہدری کو گرفتار کیا گیا پہلے شہباز گل کے حوالے سے باقی عظم سواتی کو دیکھ لیں تمام چیزیں کرنے کی باوجود بھی وہ چاہ رہے ہیں کسی طرح سے اس طرح کام کیا جائے لیکن اس چیز سے جو کوئی بھی نگران حکومت ہے یا پی ڈی ایم اے اس کو فائدہ نہیں ہو رہا اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کو فائدہ اس وجہ سے نہیں ہو رہا کہ وہ جو بھی کرتے ہیں عمران خان اس کے اگینسٹ چھوڑا سا بیان بھی دیتے ہیں تو وہ عمران خان کی فیور میں چلا جاتا ہے اور یہ جو بھی عمران خان کی اگینسٹ کرتے ہیں وہ عمران خان کے فیور میں ہی جا رہا ہے تو اس لیے اس وقت جو پاکستان کی سیاست کا مہور ہے وہ تقریباً عمران خان ہیں اندر کی باتیں جو ہیں وہ ساری بہت ساری چل رہی ہیں بیک ڈور رابطے چل رہے ہیں اسی وجہ سے صدر عارف علوی صاحب جو ہیں وہ عمران خان سے ملاقات کرنے کیلئے گئے تھے اور ایک جو تجویز دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن جو ہے وہ اس طرح کیر لیا جائے کہ بجائے کے زمنی الیکشن کروایا جائیں ایک دفعہ ہی مئی میں یا اگلے مہینے میں جو ہے وہ مئی جون میں جو پراپر ایک چل رہا ہے جو بات چل رہی ہے کہ الیکشن ہوتا ہے تو عام انتخابات کروا دیئے چاہے جس پر عمران خان جو ہیں وہ خاصے نراز بھی ہیں کیونکہ عمران خان نے مطالبہ یہ کیا تھا کہ جو الیکشن ہیں وہ جلد سے جلد اناؤنس کیا جائے لیکن اب وہ جو ایک مطالبہ تھا وہ جو ایک سیچویشن تھی کہ جی فوری الیکشن کروایا جائیں یا یہ کہا جائے وہ کیا جائے ہمیں آج الیکشن چاہیے آج الیکشن چاہیے وہ آلموسٹ ختم ہو چکا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان کو اپنی مقبولیت کا جو انتاظہ تھا وہ ہو چکا ہے اور عمران خان اب صرف اور صرف چاہتے ہیں کہ وہ الیکشن کسی طریقے سے کروا لے تاکہ ان کو منڈیٹ مل جائے اور وہ دوبارہ سے کر سکتے ہیں حواد چودری صاحب کا کال بیان آیا انہوں نے کہا کہ جی حکومت لے کر منتخب نمائندوں کو دیجئے تاکہ ملک کے مستقبل میں اہام فیصلے کیا جا سکے شہباز شریف صاحب خاصے کہہ سکتے ہیں کہ کمزور پچھ پہ ہیں کہ وہ کسی ٹائم پہ بھی پچھ ٹوٹ سکتی ہے کسی ٹائم پہ بھی وہ حکومت چاہ سکتی ہے کسی ٹائم پہ اگر زداری صاحب چاہے تو وہ ویدین آرز یعنی کہ گھنٹوں کے اندر ان کی حکومت ختم ہو سکتی ہے صرف کیا ہے جی کہ اسمبلی سے اسی فیدے اور سارا کچھ معاملہ ختم ہو سکتا ہے لیکن اس وقت جو ہے وہ تمام چیزیں بیک ڈور چل رہی ہیں اور سارا کچھ آہستہ آہستہ سامنے آتا جائے گا کہ الیکشن کب ہوں گے لیکن جو ہماری اطلاعات ہے مئی میں عام انتخابات کا جو آگیا ہے کہ عام انتخابات ہوتے ہیں کیونکہ اگر ایک بڑی تعداد میں دو صوبوں میں ایک بڑے بجڑ پہ الیکشن کروانے کیلئے بجڑ لگتا ہے تو پھر اگلے ہی کچھ مہینوں کے بعد عام انتخابات آئیں گے تو پھر دوبارہ سے آپ کو اسمبلیوں میں قوم اسمبلی میں اور تمام جگہ پہ آپ کو الیکشن کروانا پڑیں گے تو پھر ایک دفعہ سے آپ کے جو ساری چکی ہے وہ پھر چلتی رہے گی اور پھر آپ کو بجڈ پہ بجڈ لے گی ایک دفعہ آپ ملک ڈیفالٹ ہو رہا ہے کیونکہ پاکستان میں آئی ایم ایف جو ہے وہ بوجھ پہ بوجھ ڈالا جا رہا ہے کہ بھئی آپ پٹرول کیلے بھی ختم کریں جو ٹیکس آپ دیتے ہیں لوگ ان میں مزید اضافہ کریں اور اس کے بعد جو غریب ہے غریب کو مزید پسنے تاکہ امیر جو ہے وہ اس کا تو فائدہ کوئی نہیں ہے امیر نے تو اپنا باہر بزنس لے چلے جانا ہے سارے اپنے باہر چلے جانا ہے اپنے بچوں کو اپنے تمام لوگوں کو بائے لے جانا ہے غریب جو باکستان و مہنگائی کی چکی میں پس رہا ہے اس کو اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے تو عمران خان سے اور اس کے علاوہ جو باقی جو ہمارے کیرٹیکرز ہیں ان کے ساتھ مشاورت چل رہی ہے اس وقت کے پنجاب میں کاب الیکشن کر رہا ہے الیکشن کمیشن جو ہے وہ کہتا ہے لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا حکومت اس پیج پر ہے کیونکہ حکومت کے پاس بجٹ نہیں ہے اربو روپیہ الیکشن پر لگ رہا ہے اور پھر کمپین ہے سارا سارا کیا الیکشن کرانے سے فائدہ ہوگا تو عمران خان سے بجٹ آپ کو اس چیز کے لئے چاہیے آخر میں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ دوبارہ سے الیکشن کمپین پر دکھلی ہوئی ہیں اور وہ جلسے کر رہی ہیں جگہ جگہ جا کر وہ اپنے لوگوں سے ورکرز کا جوش اور ولولا بڑھا رہی ہیں کہ کس طرح سے ان کو لوگ پسند کریں اور وہ اگلے الیکشن میں کہیں سے لڑیں تو ان کو جیت مل سکے تو جناب مریم نواز صاحبہ وہ اپنی کوشش پوری کر رہی ہیں کہ وہ نواز صاحب کی جگہ لے لیں لیکن مجھے نہیں لگتا کہ مریم نواز صاحبہ انہیں کی جگہ لے لیں گی اور مریم نواز کا جو بیسیکلی جو دیکھا جائے تو مقابلہ ہے وہ ہے عمران خان سے اور عمران خان کے مقابلے میں مریم نواز تو کیا اس وقت اگر عاصف علی زرداری اور شہباز شریف اور نواز شریف یا ملعا فضل رحمان بھی آ جائے تو وہ جو پرانے کھلاڑی ہیں وہ بھی عمران خان کے مقابلے میں کم از کم نہیں جیت سکتے ہیں کیونکہ عمران خان کے جو مقابلے میں کوئی بھی آئے گا اس کو بری طرح سے مار پڑے گی بری طرح سے اس کو شکست ہوگی تو اس لیے مریم نواز تو ڈریکٹی مقابلہ تو کر رہی ہیں ان کے ساتھ ہم ان کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں بٹ ان کے ساتھ مقابلہ کرنا میرے لحاظ سے مریم نواز کے لیے بہت ہی ڈرونہ خواب ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ جہاں مریم نواز ہوں گی وہاں اگر عمران خان ہوں گے تو لوگ عمران خان کو ووٹ دیں گے اور اگر عمران خان کی جگہ کوئی پارٹی یا کوئی اور عوضی دار ہوا تو پھر ہو سکتا ہے کہ وہ جیت جائے لیکن اگر عمران خان کے اگنسٹ آگا ہے تو پھر بہت مشکل ہوگا تو اس لیے مریم نواز نے بھی جہاں تک مجھے لگا ہے اور مجھے جہاں تک اطلاعات ہیں کہ وہ انہی ہلکوں میں الیکشن لڑیں گی جہاں پہ نواز سیف الیکشن لڑا کرتے تھے اور وہاں سے وہ پکی سیٹ تھی نواز سیف کی اور ابھی بھی وہاں پہ نون لیگ کا سپورٹر زیادہ ہے صرف وہیں بھی لیں گے لیکن یہ تو وقت بتائے گا کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے اور مریم نواز کے ساتھ کیا ہوتا ہے مریم نواز کس حلقے سے الیکشن لڑتی ہیں اور ان کے مقابلے میں کون آتا ہے تو یہ قبل از وقت ہوگا لیکن ویٹ کریں انتظار کریں لیکن آپ کو آخر میں یہی بتاتا چلو کہ اس وقت پاکستان میں جو سیاست کا اصل میور ہے وہ صرف اور صرف زمان پارک میں بیٹھا ہوا وہ شخص جانگی جس کا نام عمران خان ہے وہ ہے کیونکہ اسٹیبلشمنٹی جس ہی عمران خان کی طرف دیکھ رہی ہے اور وہ لوگ بھی جو حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں اس وقت جو باقی دیگر زماعتیں ہیں وہ بھی دیکھ رہی ہیں کہ آخر عمران خان کے آخر نجار کی جیل برو تحریک جو ہے وہ بھی انہوں نے ناؤنس کر دی ہے مشکلات بہت ساری ہیں لیکن وقت نکال کر سوچنا پڑے گا تمام سٹیک ہولڈرز کو کس طرح سے حالات کو آ کے لے جائے جائے کہ پاکستان کا بجل نہیں ہے پاکستان میں مہنگائی ہے پاکستان میں بہت سارے مسائل ہیں تو ان چیزوں کو نکال کر کس طرف لے جائے جائے گا یہ سب ہم ان کی اٹیکرز کو بیٹھ کر سوچنا پڑے گا اب تک کے لئے اتنا ہی انشاءاللہ کوشش کریں کہ کل ایک دو دن تک ہماری واپسی اسلام بات ہو جائے گی تو پھر آپ لوگوں سے کنٹینیوسٹی آپ کو تمام تر اپ ڈیٹس بھی آپ سے آگاہ کریں تب تک کے لئے مجھے دیں گے آپ اجازت اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوری طور پر سبسکرائب کر لیں اور فیلحال آپ ٹوریزم کی ویڈیوز انجوائی کریں اس کے بعد ہم اپنے پولٹیکل ویلوگز بھی شروع کریں گے اور بہت جلد کچھ نئی خبریں بھی آنے والی ہیں جو آپ لوگوں سے شیئر کرنے ہیں مجھے دیں گے اجازت اللہ حافظ پاکستان زندہ بات